ہلو فرنڈز السلام علیکم آپ کو میرے اس یوٹیوب چینل تیسٹ ورمائنڈ میں خوش آمدید دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم نو مزیدار اور دلچسپ پہلیاں پوچھنے والے ہیں تو ویڈیو کو اند تک ضرور دیکھئے گا اور ہاں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولنا تو کیا آپ تیار ہیں چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں پہلی پہلی میں دوستو آپ ایک ہوتل میں گئے اگر ہر ایک بیڈ پر ایک آدمی سوئے تو ایک بیڈ کم پڑ جائے گا اور اگر ہر بیڈ پر دو آدمی سوئے تو ایک بیڈ زیادہ رہ جائے گا دوستو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ وہاں کتنے بیڈ اور کتنے لوگ تھے اور ہمارا آنسر دیکھنے سے پہلے آپ اپنا آنسر ہمیں کومنٹ کریں چلیں اب اس کا جواب دیکھ لیتے ہیں وہاں ٹوٹل تین بیڈ اور چار لوگ تھے سب ایک ایک کر کے سوئیں گے تو ایک بیڈ کم پڑ جائے گا اور اگر دو لوگ سوئیں گے تو ایک بیڈ بچ جائے گا اور اگر آپ کا آنسر کچھ اور ہے تو وہاں آپ ہمیں کومنٹ کر سکتے ہیں چلیں اب اگلی پہلی دیکھ لیتے ہیں دوپہر کو بارہ بجے بہت تیز بارش ہو رہی تھی اور آئیان ٹی وی پر نیوز دیکھ رہا تھا نیوز کاسٹر نے بولا کہ بارش پورے 36 آرز تک چلے گی اور پھر بہت تیز دھوپ نکل کر آ جائے گی جب آئیان رپورٹر کی بات سنتا ہے تو وہ بولتا ہے کہ رپورٹر صاف جھوٹ بو رہا ہے دوستو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ آئیان کو ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ رپورٹر جھوٹ بو رہا ہے تو اچھے سے سوچ کر اپنا آنسر نیچے کومنٹ کر دیجئے چلیں اب اس کا جواب دیکھ لیتے ہیں آئیان دوپہر کے بارہ بجے نیوز دیکھ رہا ہے 36 آرز بعد تو رات کے بارہ بج رہے ہوں گے تو اس وقت تیز دھوپ کیسے آ سکتی ہے اسی لیے آئیان نے کہا کہ وہ جھوٹ بو رہا ہے دوستو کیا آپ بھی سمجھ گئے تھے کہ رپورٹر جھوٹ بو رہا ہے چلیں اب تیسری پھیلی دیکھ لیتے ہیں اگر ایک چوکلٹ اور ایک پانی کی بوتل 110 روپے کی ہے اور چوکلٹ کا کاؤسٹ پانی کی بوتل سے 100 روپے زیادہ ہے تو آپ بتائیں پانی کی بوتل کا کاؤسٹ کیا ہوگا آپ کا آنسر ہمیں جلدی سے کومنٹ کیجئے چلیں اب اس کا جواب دیکھ لیتے ہیں اگر آپ نے آنسر ٹین سوچا ہے تو آپ کا آنسر غلط ہے چوکلٹ کا کاؤسٹ 100 روپے زیادہ ہے اگر بوتل 10 روپے کی ہے تو چوکلٹ تو 90 روپے مہنگی ہوگی اس کو سالف کرنے کے لیے بوتل کو ایکس لے لیجئے تو چوکلٹ کیونکہ 100 روپے زیادہ ہے تو ہو جائے گا ایکس پلس 100 تو دونوں 110 روپے کی ہیں تو ایکویشن ہو جائے گی ایکس پلس ایکس پلس 100 is equal to 110 تو 2 ایکس ہو جائے گا 10 تو ایکس کی ویلیو ہو جائے گی 5 مطلب بوتل ہو گئی 5 روپے کی اور چوکلٹ ہو گئی 105 روپے کی دوستو کیا آپ نے اس کا آنسر دے دیا تھا جلدی سے ہمیں کومنٹ کر دیں چوتھی پہلی میں دوستو اب آپ ہمیں بتائیں کہ ایسی کون سی چیز ہے جس کو جتنا کھینچو اتنا ہی چھوٹی ہوتی جاتی ہے سننے میں کتنا عجیب ہے نا تو اچھے سے سوچئے اور بتائیے ایک ایسی کون سی چیز ہے اور اس کا صحیح جواب ہے سیگرٹ سیگرٹ کو ہم جتنا بھی کھینچیں گے اتنا ہی چھوٹی ہوتی جائے گی چلیں اب پانچویں پھیلی دیکھتے ہیں آمر ایک فوٹو کمپیٹیشن میں پارٹی سپیٹ کرتا ہے وہ بہت کوشش کرتا ہے لیکن کوئی بھی اچھی فوٹو نہیں کھینچ پاتا تو وہ سوچتا ہے کہ چلو گوگل سے ہی ایک فوٹو اٹھا لیتا ہوں آمر نے گوگل سے بہت اچھی فوٹو اٹھائی اس کو ایڈٹ کیا اور کانٹیسٹ میں بھیج دیا مگر کانٹیسٹ کے ججز فورا سمجھ گئے کہ یہ ایک فوٹو ہے ججز کو کیسے پتا چلا کہ آمر نے فوٹو بھیجی ہے کیا آپ اس فوٹو کو دیکھ کر بتا سکتے ہیں کہ اس میں ایسا کیا ہے اپنا آنسر ہمیں کومنٹ کیجئے چلیں اب اس کا جواب دیکھ لیتے ہیں اگر آپ فوٹو کو دھیان سے دیکھیں گے تو تارے چاند کے اوپر ہیں لیکن یہ تو پوسیبل نہیں ہے مطلب یہ فوٹو فیک ہے ایڈٹیڈ ہے چلیں اب چھٹی پہلی دیکھتے ہیں دوستو اس پہلی میں آپ کو پکچرز کو دیکھ کر ورڈ گیس کرنا ہے جیسے ایکزیمپل کے لیے اس پکچرز سے ورڈ بنتا ہے وانٹ یہ و اور یہ انٹ تو دونوں کو ملائیں گے تو بنے گا وانٹ اسی طرح اب ان تینوں پکچرز کو دیکھیں اور بتائیں ان سے کون سا ورڈ بنتا ہے چلیں اب اس کا جواب دیکھ لیتے ہیں یہاں پہلے نمبر پر ہے کیپ اور دوسرے نمبر پر ہے الفابیٹ اے اور تیسے نمبر پر ہے سٹی اور اگر ہم تینوں کو ملائیں گے تو یہ بن جائے گا کپیسٹی چلیں اب ان دونوں پکچرز کو دیکھ کر بتائیں کہ ان سے کون سا ورڈ بنتا ہے دوستو یہاں پہلے نمبر پر ہے ایک کینڈی اور دوسرے نمبر پر ہے ڈیٹ اور اگر ہم دونوں کو ملائیں گے تو یہ بن جائے گا کینڈی ڈیٹ چلیں اب ان دونوں پکچرز کو دیکھ کر بتائیں کہ ان سے کون سا ورڈ بنتا ہے چلیں اب اس کا جواب دیکھ لیتے ہیں دوستو یہاں پہلے نمبر پر ہے ایک نیٹ اور دوسرے نمبر پر ہے ورک اور اگر ہم دونوں کو ملائیں گے تو یہ بن جائے گا نیٹ ورک اور اتنی زبدس پہلی کے لیے جلد اسے ویڈیو کو لائک کر دیں کیونکہ آپ بعد میں لائک کرنا بھول جاتے ہو چلیں اب اگلی پہلی دیکھ لیتے ہیں اس پہلی میں آپ کو خالی جنگوں پر ایک ہی ورڈ فیل کرنا ہے جس سے یہ سارے سنٹینس پورے ہو جائیں ایک لڑکی کا نام ڈیش تھا ڈیش ہمیشہ ڈیش سے ڈھتی تھی ایک دن ڈیش ڈیش کو جلا رہی تھی کیونکہ ڈیش تو جلنے کے لیے ہی بنتی ہے تو دوستو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ یہاں تمام خالی جگوں پر کون سا نام آئے گا چلیں اب اس کا جواب دیکھ لیتے ہیں ان تمام خالی جگوں پر شما آئے گا ایک لڑکی کا نام شما تھا شما ہمیشہ شما سے ڈرتی تھی ایک دن شما شما کو جلا رہی تھی کیونکہ شما تو جلنے کے لیے ہی بنتی ہے چلیں ہم ساتھویں پہلی دیکھ لیتے ہیں دوستو اب آپ ہمیں بتائیں کہ یہاں کویسٹن مارک کی جگہ کون سا لیٹر آئے گا یہ دکھنے میں جتنا مشکل لگ رہا ہے اتنا مشکل ہے نہیں تو اچھے سے سوچئے اور اپنا آنسر ہمیں کومنٹ کیجئے چلیں اب اس کا جواب دیکھ لیتے ہیں اور اس کا جواب تو بہت ہی ایزی ہے یہاں کویسٹن مارک کی جگہ ڈی آئے گا یہاں یہ ایئر کے منت کا انیشل لیٹر لکھا ہوا ہے چلیں اب آٹھ فیم پہلی دیکھ لیتے ہیں روباب ایک جنگل کے پاس سے گزر رہی تھی تب ہی اچانک اس کی کار ایک پیڑ سے جا کر ٹکرا گئی وہ کار سے نکلی تو دیکھا کہ ایک بہت بڑا ٹورنیڈو اس کی طرف بڑھ رہا ہے اس کا سائز بڑھتے ہی جا رہا ہے اتنا کہ اس کی کار کو بھی اٹھا لے گا روباب در جاتی ہے اور سوچنے لگتی ہے کہ کیا کروں اس کے پاس تین آپشن تھے پہلا وہ ٹورنیڈو سے بچ کر بھاگے دوسرا وہ ایک پاس والے گھڑے میں گھس جائے تیسرا وہ ایک درخت پر چڑ جائے آپ کو کیا لگتا ہے روباب کے لیے کیا صحیح رہے گا دھیان سے سوچئے اور ہمارا انصر دیکھنے سے پہلے آپ اپنا انصر ہمیں کومنٹ کریں چلیں اب اس کا جواب دیکھ لیتے ہیں ٹورنیڈو اتنا بڑا ہو رہا تھا کہ کار کو بھی اٹھا لے جاتا اس کا مطلب روباب اس سے بچ کر تو بھاگ نہیں سکتی درخت پر چڑنا سیو نہیں رہتا کیونکہ ٹورنیڈو اوپر کی طرف زیادہ پاورفل ہوتا ہے اس کا مطلب گھڑے میں گسنا سب سے زیادہ سیف رہے گا روباب گھڑے میں گس جاتی ہے اور بچ جاتی ہے چلیں اب انٹرسٹنگ اور لاسٹ بھیلی دیکھ لیتے ہیں دوستو آپ کے سامنے دو فوٹوگرافر ہیں فرخ اور اسلم دونوں وائل لائف فوٹوگرافر ہیں دونوں ہی عجیب و غریب فوٹو کھینچتے رہتے ہیں ابھی وہ دونوں فوٹو کھینچ رہے ہیں جو ان دونوں کے لیے دینجرس ہو سکتا ہے تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ان دونوں میں کون مرے گا آپ کا انسر ہمیں لوجک کے ساتھ کومنٹ کیجئے چلیں اب اس کا جواب دیکھتے ہیں دوستو میرے خیال میں ان میں سے اسلم مرے گا کیونکہ اس کا پورا دھیان فوٹو گھینچنے میں ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس کے سامنے ایک بڑی کھائی ہے وہ اس میں کبھی بھی گر کر مر سکتا ہے جبکہ فرخ کا پورا دھیان سامنے کے اوپر ہے اور فرخ اور سامنے کے بیچ میں کیمرہ بھی ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ سامنے فرخ کو کٹ پائے گا تو اس لیے میرے خیال سے ان دونوں میں اسلم مرے گا آپ کا کیا انسر ہے آپ اپنا انسر ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے تو جی دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اور آپ نے کتنے سوالات کے درست جواب دیئے نیچے کومنٹ ضرور کریں اور ہاں اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل ای وائ ایم کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور دبالیں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اپنا بہت سا خیار رکھئے گا تھانکس فور وچنگ